ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو چلی آئیے اب ہم نوول کا لاس پاس رہا کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا شان شان بچاؤ مجھے میری مدد کرو شان کہاں ہو تم پلیس آجو چھوڑو مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو چھوڑو وہ شس ایشا کو گسیر تب ایک پہاڑی پہ لے کر آیا تھا اور اس کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا تھا ایشا شان کو مدد کے لیے پکار رہی تھی شان اس کی پکار تھنکر اس پہاڑی تک آیا ایشا کو بجانے کے لیے آگے بڑا پر بہت دیر ہو چکی تھی وہ شس ایشا کو پہاڑ پر سے گھرا چکا تھا شان اپنی محبت پر دور جاتا وہ دیکھتا چیختا چلاتا رہا گیا تھا ایشا 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 شان نین سے بیدار ہوا تھا ایشا ایشا چلانے لگا تھا جب اس نے آس پاس دیکھا تو مندل بدہ چکا تھا وہ سمجھ گیا کہ وہ ہواب دیکھ رہا تھا شان کا بہت ہی پسینے آ رہے تھے اس نے اپنے سر کے پال اپنی مٹھیوں میں جکا لیے تھے یہ کیسا ہواب تھا کیا میری ایشا کسی حطرے میں ہے نہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہے نا کیا وہ اب بھی وہاں پر بھی محفوس نہیں ہے شیٹ کیا کروں میں شان بیٹے بیٹے نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا پھر اس نے میری سارے سوچوں کو جٹا دیا اور آپس جانے کے لیے تیار ہوا اس نے پر علماری سے فائل آفیس کی فائل نکالی جس پر اس نے آج کام کرنا تھا پھر جب اس نے فائل کروکا دیکھی تو حیران رہ گیا کیونکہ فائل پر ایشا کے دستک ہوئے تھے شان فائل کو نہ سمجھے سے دیکھنے لگا یہ ایشا کے سائن میری آفیس کے فائل پر کیسی ہوئے شان نے کچھ سوچ کہ علماری کھولی ڈائیووز فائل نکالی پر اس میں کہیں بھی سائن نہیں تھے کیا ایشا اب بھی میری بی بی ہے اس نے بھی میں نے اسے غلط فائل پر سائن کروالی تھے شان کی آفیس فائل اور ڈائیووز فائل کا رنگ ایج جیسا تھا شان نے کسی وقت سے ڈائیووز پیپرز دوبارہ بنوائے تھے اس دفعہ اس نے بھی دوست کی مدد نہیں لی تھی کیونکہ اس کا علاقہ سننے کا شانگا کوئی بھی مون نہیں تھا وہ پیپرز اس نے فائل میں رکھ دیا تھے جس کا رنگ اس کی فائل جیسا تھا شان ہوش تھا کہ ایشا اب بھی اس کی بی بی ہے پتہ نہیں کیوں بہت تو بہت ہی ہلکا محسوس کر رہا تھا جیسے کتنا بوجھ اس کی اوپر سے ہٹ گیا ہو اب اس نے بابا سے بات کرنے کا سوچا تھا تانکہ ان کو بتا سکے ایشا ابھی بھی ان کی بہو ہے اور شاید وہ اس کو ماف کر دے وہ ہوشی ہوشی گھر سے نکلا آفیس گیا وہاں پر جاگر پتا چلا کہ بابا تو آج چھٹی پڑھ ہے وہ ہموشی سے اپنے کیبر میں چلا گیا تھوڑا بہت کام کیا آج اس کا دل نہیں لگ رہا تھا کامیں وہ آفیس سے نکلا سیدھا ایک باہت ساپ کے گھر پہنچا وہاں پر سب کھانا کھایا تھے شاید کے بہنٹ بھائی شاید کو دے کر ہوش ہوگے بھائی آئے ہیں شفاہ ہوشی سے بھاگتی بھی آئی تھی شاید نے پیار سے اس کے ساتھ پر ہاتھ رکھا تھا اور جھکہ اس چھوٹی سی گھڑا کے ماتھے پر بوسا دیا تھا شاید کی اس حرکر پر سب کی آنکے پھٹی کی پھٹی رہ گئے تھے مو کھلے رہ گئے تھے کیونکہ شاید کبھی بھی ایسا نہیں کٹا تھا بلکہ سیدھے مو ان سے بات میں نہیں کٹا تھا شاید یہ سابر شاید عشاء کی یاد میں کہا تھا کیونکہ عشاء چاہتی تھی کہ شاید اپنے گھر والوں سے پیار کرے ان کے ساتھ اپنے خوشگوار تعلقات بنائے سب کو اس طرح حیران دے کر شاید نے سب کو خوش مرانے کے لیے پوچھا بابا کہاں ہے بھائی وہ اپنے کمرے میں ہے عشنا نے جواب دیا ٹھیک ہے تم لوگ کھانا 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 میں مل لاتا ہوں بابا سے شاید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور عشاء صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا عشنا شفاہ رزوان یہ دوسرے کو دیکھتے رہ گئے تھے پھر کاندوچکا کا کھانے میں مصروف ہو گئے عشاء صاحب اپنے کمرے میں ارام کر رہے تھے آج ان کی طبیعت تھوڑی ناساس تھی درواتے بعد دستہ کوئی آجاؤ اقباس صاحب نے اندر آنے کی جار دی شان کو انداتا دے کر اقباس صاحب کے ماتے پر بل پڑ گئے کیوں آئے ہو تم یہاں چلے جاؤ یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے کمرے میں اقباس صاحب کی گھرشتار آفاظ خونجی بابا پلیز پلیز مجھے معاف کر دے میں مانتا ہوں اپنی گلتی میں نے عشاء کے ساتھ بہت ہی گلت کیا میں پشتا رہا ہوں بابا میں بہت ہی اکیلا ہو گیا ہوں بابا پلیز مجھے معاف کر دے شان اقباس صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے سر جھکائے معافیاں مانگ رہا تھا اقباس صاحب زہمی سے مسکرائے اب کیا فائدہ بر ہو دا تم نے اس بچے کو اپنی زندگی سے نقال دیا نا اب کیا فائدہ نے صاحب کا اقباس صاحب نے شان کے جڑے بے ہاتھوں پر ہاتھ رہتے بکھا نہیں بابا عیشہ اب بھی میری ہے اس دن میں نے جن فائل پر عیشہ کے سائن کروائے تھے نا وہ طلاق نہیں بلکہ آفس کے کوئی پیپر سے جو میں نے بنا دیکھے اٹھا کر لے کر گیا تھا وہاں بھی میں نے فائل نہیں دیکھے تھی بس عیشہ سے سائن کروا دیا تھے شان نے اقباس آپ کو سارے پاس بتا دی تو دیر کیوں کاری ہو شان جا کر لے کر آو میری بیٹی کو تو دیر کیوں کاری ہو شان جا کر لے کر آو میری بیٹی کو اقباس آپ نے خوش ہوتے ہوئے کھا بابا میں لے تو آؤں پر مجھے ڈال لاتا ہے وہ بھی ماما کی طرح شان آگے کچھ بولتا ہے اقباس آپ نے اس کی بات کر دی شان یہاں بیٹھو میرے پاس اقباس آپ نے پیاسے شان کو پر پاس بتا لیا میرے بچے اس در سے باہر آجو دیکھو نا جاننا ایک دن ساب کو ہے تمہیں تو اس کے ساتھ جننے کا سوچنا چاہیے اور تم یہ سب سوچ رہے ہو اور یار کی جدائی کا جو درد ہوتا ہے نا اس کا بھی اپنا مزا ہے میرے نہری لے شتا دے اقباس آپ نے شان کے کاندے پر بازو پھیاتے ہوئے کا بابا وہ آج ہے گی کیا میرے ساتھ کیا وہ مجھے معاف کر دے گی شان دکھ سے پوچھا تم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے نا تھوڑے نہری دکھانا تو بڑھتا ہے نا اس کا معاف بھی کر ہی دے گی تھوڑا ستانے کے بعد کیونکہ وہ محبت کرتی ہے تم سے زیادہ دن تک تم سے ناراض نہیں رہا تھا تھی اقباس آپ نے مسکراتوے کا ٹھیک ہے بابا میں ضرور منالوں گا اس کو اپنے ویران گاہ کو دوبارہ آباد کروں گا عشاء کے ساتھ اخشیوں کا آشانہ بناؤں گا شان نے ایک عظم سے کہا اچھا چلو آج میرے ساتھ کھانا کھو اقباس آپ نے پیار سے کہا نہیں بابا میں پہلے عشاء کو لیا ہوں وہ اتنی آسانی سے واپس نہیں آئے گی تمہیں محنت کرنی پڑے گی تھوڑی جس کے لیے طاقت کے ضرورت ہوتی ہے اور وہ کھانا کھانے سے آتی ہے برہودار اقباس آپ نے مسکراتے بھی کہا بابا آپ بھی نہ چلیں چلتے ہیں کھانا کھانے شان نے مسکراتے بھی کہا پرشان یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے عشاء کو واپس اپنی زندگی میں لانے کے لیے سچ میں بہت ہی محنت کرنی پڑے گی عثمان نے اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد عدیل کو وقال کی تھی عدیل عشاء کے کاغذہ دینے کے لیے مان گیا تھا عشاء سے ماں بھی مانگ لی تھی عشاء نے بھی عدیل کی ماں بھی خوشی دلی سے قبول کر لی تھی عثمان نے عدیل اپنے فلیٹ کا پتہ سمجھا دیا تھا عدیل نے شام کو اپنے آنے کا بتا کر اس کی کاغذ کارٹ دی تھی عشاء بہت دھوچ تھی اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا لیکن شان کا حیال آتی ہی ساری حوشی ماتم میں بدل گئے تھی شان ایک تمہاری کمی ہے اس زندگی میں تم نے تو میرا تم سے آنے کا ہر راستہ بند کر دیا شان تم اتنے پتھر دل کیسی ہو جاتی ہو آنسو موتی کی صورت میں آنکھوں سے رکھ سارتاں سفر کر رہے تھے اب لڑی کی صورت احتیار کر چکے تھے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کافی دے تک آنسو بہاتی رہے یار کی جدائی پر راؤں یا بے وفائی پر وہ کیا گیا زندگی سے موت بھی ہم سے روڑ کے شام کا وقت تھا جب عثمان نے عشاء کو بتایا کہ عدل آ گیا ہے وہ ملے عشاء بھی ہاتھ مددوں کا کمرے سے باہر آ گیا تھی عدل کو اسلام کر کے وہیں صوفے پر بیٹھ گئے تھے شان بہت ہوشتا وہ ایک بار صاحب کے ساتھ کھانا کھا کر ان کو ہدافیس کہہ کر ابھی گھر سے نکلا تھا اس نے سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے عشاء کتنی بھی ناراض اور اس کو بنا گھر نہیں لوٹے گا شان نے عشاء کے فلیٹ کے سامنے گاری روکی گاری سوٹر کر ہاتھی انگلی میں کار کی چابی گھماتاوہ سیٹی بجاتاوہ فلیٹ میں دال ہوا عشاء کے فلیٹ کے دروادے پر شان نے دستک دی پر کوئی بھی جواب نہیں آیا دوبارہ دستک دی پر کوئی بھی جواب نہیں آیا شان نے دروادے پر ہندر گھمائے تو دروادہ کھول گیا سامنے کا مندر دیکھا شان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئے تھے سامن مکھرا باتا پورے گھر کا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جنگ ہوئی ہو شان پر شانی کی آلہ میں اندر آیا تھا عشاء کہاں ہو آپ لوگ شان نے کافی آواتے دیں چار طرف نظر درائے تب اسے ایک ہونے میں عشاء چلی سے عشاء کی طرف دورہ بھائی اٹھیں آپ ٹھیک تو ہے نا کیا ہوا یہاں عشاء کہاں ہے شان عشاء کو اٹھانے کے کوشش کر رہا تھا پر عشاء نہ اٹھا شان ایک لاس میں پانی لیا عثمان کے چپے پانی کے چھنٹے مارے عثمان نے کچھ دیر میں آنکھیں کھول دی نہیں 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 لے کے جاؤ میری بہن کو چھوڑو میری بہن کو عثمان بدھ ہوا سا شان کو پککا بس یہی بات کر رہا تھا جب شان نے عثمان کے دونوں بات پککا سنجن جو رہا عثمان بھائی پوش میں آئیں مجھے بتائیں کہ عشاء کہاں ہے کون لے کر گیا ہے اس کو شان نے بیتابی سے پوچھا شان میری بہن کا بچا لو وہ لے کر گیا ہے اس کو میں نے بہت ہی کوشش کی اس کو بچانے کی پر وہ لے کر گیا عثمان نے دت کی چھتے سے کراتے ہوئے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے بھائی میں بچا لوں گا اسے آپ مجھے یہ تو بتائیں اسے لے کر کون گیا ہے عدیل لے کر گیا ہے وہ گلیس میری بہن سے سپردستی شادی کرنا چاہتا ہے عثمان نے جواب دیا بھائی آپ پرشان نہ ہو میں دون لوں گا اس کو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں لے کر گیا ہے اس کو مجھے نہیں معلوم وہ کہاں لے کر گیا ہے میری گولیا کو مجھے ڈل لگ رہا ہے شان وہ گلیس میری گولیا کو کہیں کچھ عثمان آکر سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا تو ہموش ہو گیا نہیں بھائی نہیں میں کسی کو بھی اپنے عزت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا عشاء میری عزت ہے شان اقبال کی اس کی کوئی بھی 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 کر سکتا شان نے عثمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھاکا کہا عثمان اسے نا سمجھی سے دیکھ رہا تھا شان تم کیا کہا رہے ہو ہاں بھائی میں جو بھی کہہ رہا ہوں سچ ہے عشاء میری بی بھی ہے اور آج میں نے اسے لینے ہی آیا تھا عثمان جو دبائی کا سہارا لے کے بٹھا ہوا تھا شان کے اس انکشاہ پر شان کو بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا عشاء عدیل سے سلام دعا کر کے بھی صوفے پر بیٹھی تھی کہ عثمان عدیل کے لئے پانی لینے کیا تھا عدیل نے موقع دیتے ہوئے ایک رومال عشاء کے موپر لگا دیا تھا رومال میں موجود کلور فارم عشاء کی ناکھ میں داد ہوا تو عشاء اپنے ہواس کو بیٹھی اور صوفے پائی گر گئے یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ عشاء کو اپنے بچاؤں کا موقع بھی نہیں ملا تھا عدیل عشاء کو بے ہوش کر کے پیچھے مورا ہی تھا کہ عثمان سامنے کھڑا تھا کیا جائے تم نے بہن کے ساتھ عثمان نے عدیل کا گھڑے پرن پکا کر گھر سے قیادر میں پوچھا ابھی تو صرف بے ہوش کیا ہے یہ دوہ شادی ہو جائے بس کس چیریا کے سارے پر کارٹوں گا میں عدیل نے عدیل جنانے والے مسکرار چہرے پر سجاگہ کہا عثمان نے ایک زوردہ گھنسہ عدیل کے موپر رسیت کیا عدیل کا ہونٹ پھار گیا تھا عدیل نے پیر در پہ دو تین گھنسے اور رسیت کیا عدیل دوڑ کچھ جاگی رہا اس نے فورا ہوت کو سمالا اور عثمان کا ہوت کی طرف اٹھتا وہ ہاتھ پکا لیا اور پھر ایک گنسہ اس کے موپر مارا عثمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا وہ زمین پر جاگی رہا عدیل نے موقع پا کر اسے کو کھا کی اور اندر آنے کو کھا عثمان پھر سے عدیل پر جمٹا اور دونوں نے دوسرے کے گھرے پان اپنی مٹھیوں میں قیاد کی ہوئے تھے اتنے میں کچھ لوگر میں ڈال ہوئے اور عثمان پھر ٹوٹ پڑے عدیل تو پچھا ہڑ گیا تھا اس کے آدمی عثمان کو بہت بڑھنا سے مارے تھے وہ اتنے سارے آدمی تھی کہ عثمان کا سامنا کرنے کے لیے کافی نہیں تھا عثمان نے بہت کوشش کی ان کا مقابلہ کرنے کی پر نہیں کر پایا سہموں کی تاپنا لاتے بے ہوش ہو گیا تھا عدیل عشاء کو پر ساتھ لے گیا شان شادی کا بھو ہی تم دونوں کی مجھے بتایا کیوں نہیں ہے بھائی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے میں فرصت میں آپ کو ساتھ بتا دوں گا آپ مجھے یہ بتائیں عدیل کے بارے میں آپ کو کچھ بھی معلوم ہے وہ کہاں ہیں اس کا فون نمبر شان نے عثمان سے پوچھا ہاں اس کا فون نمبر ہے میرے پاس میرے موبائل میں ہے عثمان نے فوراں جواب دیا عثمان نے شان کو عدیل کا نمبر دیا شان نے کسی کو بھی کال کی عدیل کا نمبر اسے دیا نمبر ٹریس کنے کو کہا کچھ ہی میٹ میں عدیل کا پتہ ملوم ہو گیا تھا شان کے چیپا مسکرہ پھیل گیا تھی کیا ہوا شان مسکرہ کیوں رہی ہو عثمان نے نہ سمجھی سے پوچھا بھائی عدیل کا پتہ ملوم ہو گیا ہے اب اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا ستا شان نے دانت پیستے ہوئے کہا چلو چلتے ہیں شان عثمان نے کھڑے ہونے کے کوشش کرتے ہوئے کہا نہیں بھائی آپ ہاسپیٹر جائیں میں ایمبولس کو کار کر رہا ہوں شان نے پون پر نمبر ملاتے ہوئے کہا شان وہ بہت سارے ہیں کیسے سامنا کرو گے ان کا عثمان نے شان کو سمجھاتے ہوئے کہا بھائی آپ اکر نہیں کریں میں پوری تیاری سے جاؤں گا یہاں کے ایسے جو میرے بابا کے دوست ہیں ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا پوری پولیس فورس کے ساتھ جانے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی محبت کو بچانے کے لیے روانہ ہو گیا چاہے تم کچھ پیکا لو میں تم سے شادی نہیں کروں گی نہیں کروں گی سمجھے تم عدیل اسے زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا اور عشاء منہ کاری تھی اس دفعہ عدیل سے برداشت نہیں ہوا اس نے عشاء کے خوبصہ چے پر تھپر مارا اس کے بالو کو مٹھی میں قیاد کرتے ہوئے تھا شادی تو تم مجھ سے ہی کرو گی چاہے کچھ بھی ہو جائے سمجھیں تم اب اچھے بچوں کی طرح ہاں بولنا میں نکاح ہوا کو بلا کر لارہا ہوں عشاء کو یہ جڑکے سے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا عشاء اپنے سلکتے ہوئے رخصار پر ہاتھ رکھے پھوڑ پھوڑ کر رو دی تھی عثمان کو ایمبلیس لے گئے تھی وہ ہسپیٹر میں تھا اس کے ساتھ بسمان تھی اس نے بسمان کو کال کر کے بلا لیا تھا وہ اپنے دل کے بعد اسے جلد اجلس بتانا چاہتا تھا اس سے پہلے کے دیر ہو جائے عثمان کو پٹیو میں جکرہ دیکھا عثمان کے آنکھ میں آنسو بڑھ رہے تھے وہ بیتابی سے خریب یہ بیٹھی تھے عثمان کیا ہوا آپ کو یہ اتنی چوٹے کیسے لگے بسمان نے روتے روتے پوچھا بسمان رو کیوں رہی ہو میں ٹھیک ہوں میں نے تمہیں یہاں پر اپنی حال پر رولانے کے لیے نہیں بلائیا بلکہ مجھے کچھ بات کنھیا تم سے عثمان نے بسمان کی طرف پیار باری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں ہموشی سے لیٹے رہیں آپ پہلے ٹھیک ہو جائیں پھر ساری باتیں کریں گے بسمان نے عثمان کو ڈانٹے ہوئے انداز میں کہا تھا تو تم اتنی بڑی ہوگی ہو کہ مجھے چپ کرواؤگے عثمان نے عثمان کی ناکھ پکرت ہوئے کہا عثمان سٹ پٹا گئی آنکھیں بڑی کر کے عثمان کو دیکھنے لگی عثمان نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا تھا اس لئے عثمان حیران رہ گئے تھے عثمان مجھے نہیں بتا کہ میری زندگی کتنیاں پر جتنی بھی ہے وہ میں زندگی تمہارے ساتھ گزانا چاہتا ہوں پتہ نہیں تم یقین کروگی یا نہیں پر میں تم سے جب سے محبت کرتا ہوں جب تم ہر چھوٹیوں میں اپنی نانے کے گھر چھوٹیاں گزانے کے لئے انڈیا آیا کرتے تھے عثمان نے بسمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کھا اور مجھے بھی بسمان نے شرماتے ہوئے جواب دیا بسمان کے دو لفصی جواب نے عثمان کو خوش کر دیا تھا میں آج بہت ہی خوش ہوں بسمان مجھے اپنے بچپن کی محبت مل گئی ہے بس عشاء واپس آجے پھر ہم شادی کھا لیں گے میں اپنے پیرانس کو بھی بلالوں گا انڈیا سے عشاء نے کہا اور بسمان نے سوال پوچھا عثمان اے دم سے اداس ہو گیا تھا عثمان عثمان کو عشاء کے بارے میں بتانے لگا تھا شان پوری پولیس فورس کو لے کر عدل کی رائشگہ پہ پہنچا تھا وہ ایک بہت بڑا گار تھا اور کافی سناٹے والے جگہ پڑ تھا دروازے پر دو گارز تھے ان کو پیرس والوں نے در لیا تھا وہ آہستہ آہستہ گارز کے اندر دال ہو رہے تھے اور بڑی سمجھ داری سے راستے مانے والے ہششت کو بینہ آواز کی اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے عدیل عشاء کے کمرے میں دال ہوا تھا میڈم تماغ ٹھکانے پر آیا یہاں پر سروس کرو عدیل نے عشاء کے سامنے بیٹھتے ہوئے کھا میں نہیں کروں گے تم سے شادی عشاء نے روتے ہوئے کہا کیسے نہیں کرے گی تو شادی نہیں کرے گی نا تو تیرا وہ بھائی ہے نا ابھی تو صرف اس کو کچھ سہم دیے اگر تُو نے شادی نہیں کی نا تو اس کا جہنم کا ٹکر کار دوں گا میں عدیل نے عشاء کا اپنے ہاتھ میں دبوشتے ہوئے کہا تھا نہیں نہیں میرے بھائی کو کچھ مات کرنا پلیز تم جو کہو گے میں کروں گے عشاء نے روتے ہوئے کہا good girl عدین نے عشاء کا گاہ تفتہ پاتے ہوئے کہا عشاء گبرا کر پیچھے ہو گئے تھی ہاں 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 ایک دفعہ شادی ہونے دو ساڑھے پریس ہتم کر دوں گا میں پر مجھ سے دوڑ رہنے کے عدین نے حباس سے عشاء کے سرپے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا عشاء خود میں ہی سمٹ یہ تھی عدین اس کو بازو سے پکا کر کھڑا کیا تھا اور بیٹ پر لے کر جا کر پھینک دیا بیٹو جہی کاغذی کو بلا رہا ہوں ابھی نکاح ہوگا ہمارا اس نے آواز لگائی اس کا ایک آدمی کاغذی کو لے کر اندر آ گیا کاغذی کو بھی وہ یہی سے پکڑ کر آیا تھا کاغذی صاحب گبراتے بے اندر ڈال ہوئے تھے سامنے بیٹھی ڈڑی سے ہمیں لڑکے کو دیکھے وہ سمجھ یہ کہ کیا معاملہ ہے پر عدین کے ہاتھ میں پسٹر دے کر ہموشی سے بیٹھ گئے کاغذی صاحب نکاح شروع کروا نکاح شروع ہو گیا تھا عشاء زبان پر کپ لگا گا سکتے کہ ہمیں بیٹھی ہوتی اور کاغذی صاحب بھار پر پوچھ لیتے کہ آپ کو نکاح قبول ہے پر عشاء ہموش تھی نہیں مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے اس بھار پر عشاء کا سکتہ ٹوٹا تھا اسے نظر اٹھا کر دروازے کسی میں دیکھا تھا جہاں سے وہ آواز آئی تھی تو کون ہے اندر کیسے آیا عدین نے گزن پوچھا تھا میں تیرا پہنو ہوں سالے شان نے مسکراتے ہوئے کھا اور عدیہ کا جواب سنے بغیر شان قاضی سے مہادب ہوا قاضی صاحب کیا نکاح پر نکاح جائز ہے نہیں بیٹا یہ تو گناہ ہے قاضی صاحب نے توبہ کرتے ہوئے جواب دیا تھا تو پھر آپ کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے قاضی صاحب کیونکہ یہ لڑکی پہلے سے میں نکاح میں ہے شان نے عشاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھا تھا عشاء ہموشی تھی شان کی کھروائے دیکھ رہی تھی اور حیران بیٹھ آئے گئے تھی تو کیا ہوا ابھی تو یہ نکاح ہتم کر دیتے ہیں عدیل نے شان کی طرف پسٹر کرتے ہوئے گا تھا شان نے ایک ٹانگ اٹھا کر عدیل کے ہاتھ پہ ماری پسٹر ہوا میں اچھل گئے تھی اور پسٹر نیچے آنے سے پہلے شان نے لپکار پکا لے شان نے پسٹر عدیل کی طرف کر دے چل اپنے آدمی سے بول پسٹر نیچے پھینک شان نے حکم صادر کیا تھا جس کی تعمیل عدیل کے اشارے پر اس کے آدمی نے کی تھی ہاں بھائی عدیل صاحب یہ پسٹر کبھی چلائیں ہیں یا بھی بس مظلوموں پر اپنا برم رکھنے کے لیے رکھی ہوئی ہے عدیل کے جواب دینے سے پہلے ہی شان نے عدیل کے پاؤں کے طرف زمین پر فائر کی اور عدیل اچھل کے پیچھے ہو گیا تھا شان اور کاز نے دونوں کانو پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچ لی تھی شان کی اس افتہ پر عدیل کے پسینے چھوٹ گئے تھے اتنے پلیس اندر آگے تھی پلیس نے عدیل کے آدمی کو گرفتار کالیا تھا شان کے اشارے پر عدیل کو شان کے حوالے کر دیا تھا شان نے عدیل کا گریبار پکڑا اس پر غنسو کی بارش کر دی تیری حیمت کیسے ہوئی میری بیوی کو اگواہ کرنے کی میری بیوی پر گندے نظر ڈالیں گی شان نے جب اسے آدموں کر دیا تو ایس ایچو کے حوالے کر دیا سب جا چکے تھے کمرے میں صرف عشاء اور شان تھے عشاء شان کا غصہ دیکھ کر ڈڑی سہمی کر دی شان ایک ایک قدم چالکا عشاء کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا تم ٹھیک ہو نا شان نے نرم لیجم عشاء کے جوے پراتے ہوئے بال پیچھے کان کے کٹتے ہوئے کہا تھا عشاء ہموشی سے نظر جگائے کھڑی تھی شان نے عشاء کا غصہ دیکھا جس پر عدیلن تھپہ مارتا شان نے جھک کر عشاء کے غصہ پر لپ رہتے تھے عشاء کی آنکھیں ضرور سے زیادہ کھڑ گئے تھے وہ ایک جھٹکے تھے شان سے دور ہوئے تھے یہ کیا حرکت ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے یہ تم یہ سب کر رہے ہو عشاء نے حسین میں شان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا شان مسکاتا عشاء کے سامنے کھڑا ہوا اپنے باسوں عشاء کے کور میں ڈھا کر اس کو اپنے قریب کھا لیا عشاء نے شان کے سینے پر ہاتھ رہا کر اس اپنے اور بھی قریب ہونے سے باز رکھا اگر ہمارے بیچ کوئی رشتہ ہوتا تو کیا یہ سب تم کرنے دیتی مجھے شان نے عشاء کی آنکھ میں جانتے ہوئے کہا شان چھوڑ مجھے یہ کیا بےہودہ حرکتیں کاری ہو عشاء نے ہوت کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور شان ایک بار پھر جھکا اور عشاء کے لبو پر لب رہ دیئے عشاء نے شان کی شرٹ اپنے مٹھیوں میں بیچ رہے تھے شان نے جب چھوڑا تو عشاء رونے لگے تھے کیوں کہا رہے ہو تم یہ سب ہاتھ جوٹنے تمہارے آگے کہ مجھے بخش دو عشاء نے روتے روتے شان کی آگے ہاتھ جوٹے تھے اور شان عشاء کی اس طرح سے رونے پر طرف کیا تھا نہیں نہیں میری جان میں مزاق رہا تھا تم ابھی میری بی بی ہو اس کے بعد شان نے فائل خلت لانے والے ساری بات بتا دیتے تو مطلب ہمارا رشتہ ابھی بھی قائم ہے عشاء نے چیکتے ہوئے پوچھا ہاں ہاں بالکل میری جان اور میں آئے تم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں میں تم سے بہت بہت محبت کرتا ہوں تم میری روح میں بستی ہو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی نہیں جھوڑوں گا کبھی اس سے دور نہیں کروں گا مجھے معاف کر دو عشاء میرے ساتھ گار چلو شان نے جس پاتی انداز میں کہتے کہتے عشاء کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھے نہیں میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ کیوں جاؤں تمہارے ساتھ تم نے تو ہر رشتہ ہتم کر دیا تھا نا مجھ سے تو نہیں جانا اب میں مجھے تمہارے ساتھ عشاء نے روح مور کر سننے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئے تھی عشاء پلیس میں تمہاری ہر بات مانوں گا جو ہوگی وہی کروں گا جیسے تم چاہو کہ سب ویسا ہوگا شان نے عشاء کے سامنے آ کر آس پر ویڈنازو سے عشاء کو دیکھا تھا آج عشاء کو وہ چھبیس سال کا مرد کسی زدی بچے سے کم نہیں لگ رہا تھا وہ جو ہر ہار میں اپنے زد پوری کرنا چاہتا تھا ہم ٹھیک ہے جو میں کہوں گے تم مانوں گے عشاء نے کچھ سوتے بکھا شان نے کہا ہاں جو تم بولو تو پھر سنو اگر تم چاہتے ہیں میں تمہارے ساتھ گھر چلوں تو تمہیں اپنا گھر تبدیل کرنا ہوگا تمہیں بابا کے گھر شیفٹ ہونا ہوگا عشاء نے کردن اکراہ کا کہا یہ کیا مزہ آگیا تم جانتی ہو میں نہیں رہ ساتا ان سب لوگوں کے ساتھ میں ڈسٹرک ہوتا ہوں مجھے اکیلا رہنا پساند ہے شان نے عشاء کو منانا چاہتا تو جو پھیٹ رہو اپنے گھر میں اکیلے عشاء نے بیزائر سے کہا شان آگے بڑھا عشاء کو اپنے بازتو دونوں بازتو میں اٹھا لیا شان نیچے اتارو مجھے یہ کیا بات مزیا اتارو مجھے عشاء کے شور کا کشان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا وہ مسکتا تھا اس کو گھر کے باہر لے کر جا رہا تھا میں بھائی سے شکایت کروں گے تمہاری اور ہاں شان بھائی کہاں ہے وہ عدل نے ان کو بھی پکڑ رکھا ہے عشاء صاحب بلک اپنے بھائی کا پوچھنے لگے تھی بڑی جدی یاد آگئی ہے بھائی کی ہاسپٹل میں ہے عثمان بھائی کیا وہ ٹھیک تو ہے نا کچھ ہوا تو نہیں ہے ان کو عشاء نے فکر سے پوچھا ہاں وہ بلکل ٹھیک ہے بس تھوڑے زمیں ہیں پرشان ہونے والی بات نہیں ہے شکر بھائی ٹھیک ہے عشاء نے اس کو اکا سانس لیا پھر اس کو نئی فکر سے تارنے لگے شان ہم بھائی کو شادی کے بار میں کیسے بتائیں گے میں بتا چکا ہوں ان کو صبر ان کو کوئی بھی اعتراض نہیں شان نے مصور آتے ہوئے کھا کیا سچ میں عشاء شان کے بازو میں ہی تھی اس حوشی سے اپنے دونوں بازو شان کے گردر میں ڈال دیتے پھر کچھ یاد آنے پر دوبارہ کھانچ لیتے میں ابھی بھی تم سے ناراض ہوں عشاء نے موں کے ذاویے بگاڑتے ہوئے کھا تھا عشاء کی سرکر پر شان کا زوردہ کیا کھا گنجا تھا عشاء اس کو دیتی رائے گئے تھی کیا کوئی ہنچتے ہوئے بھی اتنا پیارا لقص ہوتا ہے عشاء شاہ کبھی اس کے چوہ پار سے نظر نہیں ہٹا پائی تھی شان نے گاری کے پاس آ کر عشاء کو نیچے ہوتارا تھا عشاء اس کے سر سے اس کے سہر سے نکلتی ہوئی ہموچی سے کار میں بیڑ گیا تھی اور شان پرائیویں سیپا بیڑ گیا تھا اچھا ہم ہر ہفتے سے اتوار بابا کے گھر پر رہا کریں گے یہ ٹھیک ہے شان نے عشاء کو بلانے کی کوشش کی تھی نہیں نہیں بلکل بھی نہیں عشاء نے روح مورتے ہوئے کہا تھا یار عشاء مان بھی جاؤنا کیا مسئلہ ہے شان نے انگینیشن میں چوابی گھوماتے ہوئے کہا تھا نہیں مانوں گی میں تم خود تو آفیس چل جاتی ہو سیادنے میں دیواروں سے سر پھوڑتی رہتی ہوں وہاں تو سب میرے دل لگا رہے گا وہ سب لوگ کتنا ہوش ہو جائیں گے نا ہاستو پا بابا اوہ تو یہ بات ہے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں میں آفیس جاتے ہوئے تمہیں بابا کے گھر چھوڑ دیا کروں گا شام کو آتے ہوئے تمہیں لیایا کروں گا چھوٹی والا دن ہم گم پھلیا کریں گے نہیں 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 عشاء گاری میں ایسے زور سے بولے جائے تھی اور نبی میں گردہ ہلاتی جائے تھی اوکی اوکی عشاء شور کرنا بند کرو شان نے ہر مانتے ہوئے گھا شان عشاء ہسپن میں بیٹھے ہوئے اسمان سے باتیں کرتے ہیں اسمان اپنی بہن کو سیسلامہ دیکھا ہوشی سے نحال ہو گیا تھا وہ ہوش تھا شان اس کی بہن کے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر ثابت ہوا تھا شان ان دونوں سے ان کی شادی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور وہ دونوں اپنی شادی کے بارے میں سب کچھ بتا رہے تھے اور اسمان ہنس کا پاگل ہو رہا تھا اچھا اچھا مجھے بھی تم لوگوں کچھ بتانا ہے اسمان نے ہنس سے بے کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا جی بتائیں بھائی اسمان نے بیتابی سے پوچھا وہ میں نے بسمہ کو پرپوسٹ کر دیا ہے اسمان نے رک رکر الفاظ ادا کے تھے بھائی کیا جواب دیا اسمان نے اسمان نے چاہتے ہوئے پوچھا وہ مان کہی ہے اسمان نے دل پر مسکرار کے ساتھ کہا تھا واہو بھائی میں بہت ہی ہوش ہوں اسمان نے ضرور سے کہا تھا اور اسمان کے گلے لگے تھے باہر سے ایک نرس اندر آئے تھے اسکیوز می میم یہ ہاسپیٹل ہے شور نہیں کریں یہاں پر مریض ٹسٹر ہوتے ہیں نرس کہا کر چلی گئے تھے اسمان اور شان اپنی ہنسی دباہ کا بیٹھے رہے تھے بھائی بہت مبارک ہو آپ کو کب شادی کر رہے ہیں پھر شان نے پوچھا بس اس بیسر سے جان چھوٹے دوسرے دینی شادی کر لوں گا تم لوگ تیاری کر لو شان نے مزاک کے انداز میں کہا تھا اسمان کو ہنسی آگے تھے پھر سب نے ہنسی لگے تھے سب کی زندگیاں سور رہی تھی عدیل جیر میں اپنے کیے کی سزا بکت رہا تھا اسمان کے ٹھیک ہوتے ہی اسمان اور بسمہ کی دوندام سے چھاہتی ہو گئے تھے اسمان اپنی بیوی کو لے کر واپس انڈیا چلا گیا تھا اتنی چھوٹیوں کی وجہ سے دبیوی والے جاب بھی چلی گئے تھے وہ انڈیا میں ہی کام کر رہا تھا سیدہ بیگم بھی بہت ہی ہوچ تھی وہ بسمہ کو اپنی بیٹی کے طرح سمجھتی وہ بہت ہی پیار بھی کرتے تھے شان اور عیشہ بڑے گھر جانے کے اکباز سب کے گھر پر شفٹ ہو گئے تھے شان اور عیشہ کی اس فیصل سے سب بہت ہوچ تھے شان دوبارہ پہلے جیسے ہنستا کھیلتا ہو جاتا عیشہ کو اس کے پیسے ملے کے تھے جس سے اس نے بیس سارا لڑکیوں کے لیے ایک ادھارہ کام کیا تھا سب اپنے زندگی میں ہوچ تھے کیونکہ سب کو اپنی اپنی محبت کی قدر ہو گئے تھے